پاکستان میں ایک ہی روز میں اٹھائیس افراد کرونا کی بھینٹ شڑ گئے جس کے بعد امواد کی مجموعی تعداد تین سو ستائیس ہو گئی جبکہ کرونا متاثرین کی تعداد پندرہ ہزار کے قریب پہنچ چکے ہیں ملک بھر میں جان لیوہ وائرس نے پنجے گار لیے کرونا سے ہونے والی امواد میں سب سے زیادہ ایک سو چودہ ہلاکتیں خابر پختون خامے ہوئیں جبکہ سندھ میں بانوے اور پنجاب سو، گلگت بلتستان تین، بلوسیستان چودہ اور اسلام آباد میں کرونا سے چار افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ملک بھر سے کرونا کے مزید ساتھ سو تیس کیسے سامنے آئے اور اٹھائیس ہلاکتیں بھی ہوئیں اور مرنے والوں کی یہ تعداد اب تک کی سب سے زیادہ ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب میں ایک سو ستاسی کیسز نو اور ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں جبکہ سندھ دو سو پینفیس کیسز اور سات ہلاکتیں خابر پختون خامے ایک سو چھیہتر کیسز اور دس ہلاکتیں، اسلام آباد سولہ کیسز اور ایک ہلاکت، لوسیستان ایک ہلاکت، گلگت بلتستان میں دس کیسز اور آزاد کشمیر سے چھے کیسز سپورٹ ہوئے ہیں کرونا وارس سے مجبوری ہلاکتوں میں خابر پختون کا سب سے آگے ہیں جہاں اب تک ایک سو چودہ افراد جان گوا چکے ہیں اس کے بعد پنجاب میں وائرس کا شکار ہو کر سو افراد لوکمیا جل بن گئے سندھ میں مرنے والوں کی تعداد بانوے ہو چکی جبکہ بلتستان میں کرونا چودہ افراد کی جان لے گیا اگر مریضوں کی بات کی جائے تو پنجاب میں کیسز کی مجموعی تعداد پانچ ہزار آٹھ سو ستائیس ہو گئے ہیں جبکہ ایک ہزار تین سو اسی افراد صحتیاب ہو کر گھروں کو واپس جا چکے ہیں سندھ میں کیسز کی مجموعی تعداد پانچ ہزار دو سو اکانوے تک پہنچ گئی اور نو سو تریسٹھ مریض کرونا سے صحتیاب ہو کر گھروں کو چلے گئے ہیں خیبر پختون خواہ میں کیسز کی مجموعی تعداد دو ہزار ایک سو ساٹھ سے بڑ گئی اور وائرس سے متاثرہ پانچ سو باسٹھ افراد صحتیاب ہو چکے ہیں بلتستان میں کیسز کی مجموعی تعداد آٹھ سو تریپن سے تجاوز کر گئی جبکہ صحتیاب ہونے والوں کی تعداد ایک سو ستر تر ہو چکی ہے اسی طرح آزاد کشمیر میں متاثرین کی مجموعی تعداد پین سے تجاوز کر گئی جبکہ گلتستان میں کیسز کی مجموعی تعداد تین سو بیس ہو گئی اور اب تک وائرس سے متاثرہ دو سو بائیس مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں موسیقی